بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سوٹاٹ السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پوست ایڈرڈ سے اور سبجیکٹ کا نام ہے ایوی ایس اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف فوڈ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا فوڈ ان فارم جس میں میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھایا تھا کہ وہ ہمیں طاقت دیتا ہے وہ ہمیں مضبوط رکھتا ہے ہماری بارڈی کو گروہ کرتا ہے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ٹائپس آف فوڈ فوڈ کی کتنی قسمیں ہیں کون کونسی قسمیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے تو آل فوڈ فالس آل فوڈ فالس انٹو ٹری ٹائپس تمام جو فوڈ ہیں تمام جو گزار ہے اس میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بزار کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں کس میں کسی طرح زیادہ ہوتی ہے تو پہلا پہلی جو ہم نے پڑھی وہ ہے بارڈی ویلنگ فوڈس پروٹین یعنی کہ ہماری بارڈی کو جو بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تیار کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے اینرڈی گیونگ فوڈس یعنی طاقت جو دیتے ہیں بارڈی کے اندر جو طاقت دیتے ہیں جیسے کاربوائیڈریٹس اور ہیٹس ہیں اور کسی چیزیں ہونے پروٹیکٹیو فوڈس یعنی مینلس اور بیٹیمنس ٹھیک ہے نا جو ہماری بارڈی کے حفاظ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا ہے پہلا کون جو ہے آج کر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بارڈی بیلڈنگ فوڈس بارڈی بیلڈنگ فوڈس یعنی بارڈی کو تیار کرنے میں کون کون سی غزہ جو ہمیں وہ نمبر ایک پروٹین سار بارڈی بیلڈنگ فوڈس پروٹین سار بارڈی بیلڈنگ فوڈس دیز فوڈس میک اس گلو ٹال انڈ سٹرانگ یہ جو پروٹین جو ہے بارڈی بیلڈنگ فوڈ جو ہے جو جس میں پروٹین جو ہے یہ دیز فوڈس یہ جو جو غزہ ہے یہ میک تیار کرتی ہیں ہمیں گرو بڑھنے میں یعنی کہ گرو ٹال لمبا کرنے میں اینڈ سٹرانگ اور مضبوط کرنے میں اور زیادہ تاری ضرورت کس کو ہوتی ہے بیبیز اینڈ جنگ چیڑنگ یعنی بچہ اور چھوٹے جو نوجوان جو کیا ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور چھوٹا بچہ اور نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو یہ ان کو اس کی نہایتی ضرورت ہوتی ہے نیرڈس مور پروٹینز دن ڈالڈ یعنی ان کو زیادہ زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے کی بھرٹین کی ضرورت ہوتی ہے یعنی چھوٹے بچے کو اور نوجوان کو زیادہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے پروٹین کی کس کے بنسبت ایڈلٹ کی بنسبت ایڈلٹ کہتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں ان کی بنسبت چھوٹے بچوں کو نوجونوں کو اس کی ضرور زیادہ ہوتی ہے کس کی ساوش پروٹین کی کس کی پروٹین کی کس کے لیے بارڈی کو بیٹ کرنے کے لیے بارڈی کو بیٹ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کس کس میں ہوتی ہیں زیادہ ملدار میں یہ آپ گوھر سے سننا اور یاد رکھنا آپ نے کافی پر بھی لکھنا ہے ٹھیک طرح سے نمبر ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملک پروڈیکٹس یعنی کہ ملک کے جو بھی پروڈیکٹس ہیں خاص طور پر جو دودھ ہوتا ہے جو دودھ ہوتا ہے گائے کا دودھ ہوتا ہے خاص طور پر ماں کا دودھ ہوتا ہے اور دوسری چیز ہے پلسز یعنی دال جو دالیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے کیا زیادہ ہوتی ہے پروٹین زیادہ ہوتی ہے پہلی بات کیا میں نے ملک اور دوسری میں نے پلسل یعنی ڈالیں اور تیسری بینز اور چوچی جو ہے وہ پیز ہے چو پانچ میں جو ہیں وہ نیٹس اور چھتی جو ہے وہ سویہ بین کیا ہے سویہ بین اور نمبر ساتھ جو ہے وہ ہے میٹ نمبر آٹھ جو ہے وہ ہے بٹر اور نمبر نو جو ہے وہ فش فش جو ہے وہ کھانے چاہیے فش کے اندر زیادہ پروٹین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلی انڈا کھانا چاہیے ایکس یعنی انڈے انڈوں کے اندر زیادہ پروٹین ہوتی ہے آر ریج رسورس آف پروٹین یا اس کے علاوہ اور بھی بزار میں اور بہت سار چیزیں ہیں جہاں جس میں اندر رسورس ہیں ذرائع ہیں اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے تو بچوں آپ آپ یہ یاد رکھنا کہ غزار جو ہیں غزار کے اندر تین قسمیں ہوتی ہیں جس کے لیے بارڈی کو بیل کرنے کے لیے اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے بارڈی بیلڈنگ فوڈ یا جس کے اندر پروٹین ہوتے ہیں دوسرے جو انرجی طاقت دینے والی غزار جس کے اندر کارب آئیڈرین اینڈ فیٹس ہوتے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ پروٹیکٹیو فوڈ جو ہے جس کے اندر مینرل اینڈ ویٹامین ہوتے ہیں اور آج ہم نے یہ پڑھا کہ بارڈی بیلڈنگ فوڈ کیا ہے بارڈی بیلڈنگ فوڈ جو ہے یہ وہ فوڈ ہے پروٹینز آر بارڈی بیلڈنگ فوڈس دے دیز فوڈس میٹس آس گروہ ٹار اینڈ سٹرانگ بیبیز اینڈ ینگ ٹیلڈرنس نیڈز مور پروٹینز دیر اڈرڈ تو کون کون سی چیزیں ہیں ملک ہے پلسز ہے بینز ہے پیز نیٹس ہے نیٹس ہے سویبین ہے میٹھ ہے بٹر ہے فش ہے اور ایڈز آر ایس رسورس آف پروٹینز تو کل ہم ایسی کے آگے اس کا دوسرا پونٹ پڑھیں گے دوسرا پونٹ جو ہے وہ ہے انرجی گیونگ فوڈ یعنی کارگو آئی ڈیڈرڈ اینڈ کارگو آئی ڈیڈرڈ اپنی کافی پر لکھنا اور اچھی طرح یاد کرنا کہ بارٹی پوپیل کرنے کے لیے کون کون سی اغزاء جو ہے وہ ہمارے لیے نہیت ہی ضروری ہے تو گھر میں لینا سیفرنا باقی و السلام خدا حافظ